مبارک بات دینا ملاد کمیٹی علیہنہ پورے پنڈ نو کہ جنہ میرے آقا دی شاندار محفظ دائن قد کیتا خاص طورتے عصد خلیل جٹ صاحب عمیر جٹ صاحب بلال انور جٹ صاحب شہروز جٹ صاحب فیصل آباتو امتیاز بٹی صاحب ولی جٹ صاحب عثمان جٹ صاحب ساکب جٹ وئی زید صاحب شانی وئی عرسلان زرگر صاحب عزرانہ شکیل وقاس بٹی وقار بٹی ساکی جر نوید الرحمان صاحب اور دیگر دوست جنہ دے میرے آقا دی کسے بھی طریقہ نال اس پاک بزمجے سالیا میرا پاکرم اپنی پاک بارگاچ منظور و مقبول فرمای عزراتی وقار ساڑے آئید خطیب سرمایہ لسنت فخری لسنت علم نقتدان سیب زادہ حافظ محمد سفیان آسی صاحب انشاءاللہ آپ دا نورانی وجدانی بیان ہوئے گا اور وطنی عزیز دے عظیم سنہ خان مصطفی آش چبن سانی رسالت حافظ ارسلان حیدر توگیروی صاحب جناب مطرم محمد عمران فریدی صاحب حافظ احسن یونس قادری صاحب محمد آمیر فریدی صاحب اپنی اپنی بارین اپنی حاضر آنگے میں ایک بار پھر گزارش کرنگا انتظامین ہوں کہ برائے میرے پر نی تشریف لیا ہو اور آن کے محفل دی رونو گرو دوبالہ کرو جس طریقے میں نے حکم دی تعمیل کر دے ہویا بہت خوبصورت آواز بہت خوبصورت انداز سنہ خان مصطفی لاہور تو تشریف لیا جناب مطرم سحیل قادری صاحب اپنی حاضر پیش کریں سنہ خان مصطفی محمد سحیل قادری صاحب محمد آمیر فریدی صاحب محمد آمیر فریدی صاحب محمد آمیر فریدی صاحب محمد آمیر فریدی صاحب محمد بیتے کھنو خود ایک پڑہ خود ک پڑہ محمد ایک پڑہ سلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ توجہ ہے میرے موسندی ہے تھے پھر کہہ دے سبحان اللہ سعید بھئی میں اکے جبلے چیک کر لنا کہ بندے سوندے کیلے اور بیٹھے رہے کے کتے گئے ہوئے خدا تشکین کرو ہکے جبلے میں ایک پر پھر گزارش کرے گا انتظامی انہوں کے جلدی جلدی تشریف لائے ہو اور جنہیں پیچھے کھڑے کے سامنے اللہ پاک سلامت رکھے مربانی تشریف لائے ہو جنہیں بیٹھے ہو اکوری جھوم کے پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ سٹیٹ ہوئی آواز آنے چاہیے دیا السلام علیکم یا رسول اللہ حضرات اس وقت میں ارز کر رہے ہیں کہ اکھے جملے چک کر لینا ہے کہ تُسی بیٹھے ہو کے کتے گئے ہوئے ہو اور تُسے سنونا کی چاندی ہو اگر توجہ ہے تو پھر کہہ دے سبحان اللہ آشکان دی لین لگی آشکان دی کسے پوچھا جدائی چنگی ہے کہ ملاب چنگائے کسے اکھے جدائی چنگی رکھا ہے ملاب چنگائے کسے اکھے ملاب چنگی رکھا ہے جدائی چنگی ہے مختلف جواب ملے آخر دی لینے چک اللہ دا ولی کھڑا اندھے گل پچھا تُس جدائی چنگی ہے کہ ملاب چنگائے حضرات اس وقت آپ فرماتے ہیں نہ جدائی اچھی ہے نہ ملاب چنگی بڑی توجہ ایمان تازہ ہو جائے گا میرے لفظاتیں توجہ کرنا آپ فرماتے ہیں نہ جدائی اچھی ہے نہ ملاب چنگی ہے اگر توجہ ہے تو پھر کہہ دے سبحان اللہ یا یا بن معاذ ایک جنگل جو گزر رہا ہے نہ جنگل دے وچوں تو ویکھا کی ایک بندہ نبینہ ہے کوڑ دا مرض لگو ہے تو جنگل دے وچ بیٹھا ہے اگر توجہ ہو ہے تو پھر ایک ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ دو میں ہاتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ یا یا بن معاذ ایک جنگل جو گزر رہا ہے تو جنگل جو کی ویکھا ایک بندہ نبینہ بیٹھا ہے تو کوڑ دا مرض لگو ہے تو یا یا بن معاذ نو آیت ترس تے اینج دو میں ہاتھ کھڑے کی تے تے آخدہ یاللہ اندھے تے میر بانی فرما حضراتی سے وکارے تے تو گالس ہوئی نا اس انے نبینے نے تے کوڑ دے مرز آلے نے تے او فرماندہ یا یا بن معاز تُو میرے راب نڑو میں نو گھنہ پیار کرنے تے یا یا بن معاز ہیران رہ ہوکے رہ گئے اندھے کیتی میں زندگی چی وکھیا پہلی باری سمندنو ہے انہوں میں جاندہ نہیں اے میرے باپنوں ہی جاندہ ہے میں انہوں ہی جاندہ ہے نہ جدائی اچھی ہے نہ ملاب اچھا ہے نہ پسل اچھا ہے نہ مثال اچھا ہے جس حال میں رکھے یار وہ حال اچھا ہے جس حال میں رکھے یار وہ حال اچھا ہے اور حضرات زباکار بڑی توجہ چاہنا اگر توجہ ہے تو پھر کہہ دے سبحان اللہ سہب زیادہ بابا اشرف علی گولڑوی گدی نشین پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے تشریف لے آئے میں انہوں نے دیل دیت آگر آئے گیا لڑا خوش حمدید کرنا موسٹ ویلکم کرنا جی آئے تمام ملاد کمیٹی دی طرف ہو ینگ پور دی طرف ہو ایک پر فر تمام محزز مہمانانوں میں خوش حمدید کہہ رہے ہیں موسٹ ویلکم کہہ رہے ہیں اگر توجہ ہے تو پھر کہہ دے سبحان اللہ دویں ہتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ ینگ پور اگر ان دے توجہ کی تھی جاوے نا ینگ پور پھر کوئی بندہ خموش نہ روی اسی سال دا بابا وی اکھر بلند آتنا کوئے میں ینگ پوراں دے محبت نہ بولے اگر ان بلند کر کے بول سبحان اللہ توجہ خلا کے ازل بس بھئی بڑی میربانی توجہ خلا کے ازل صاحب کون مال کے ہستی جب پرورتگار عالم میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں کئی پرس پیت گئے دست سخن میں مجھے تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ توجہ نہیں کیتی جنہوں نے توجہ کیتی ہوں نے میرا ساتھ نہیں دیتا انشاءاللہ ایمان تاز ہو جسی میرے لفظاتیں توجہ کرنا کہ خلا کے ازل صاحب کون مال کے ہستی یا پرورتگار عالم میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں کئی پرس پیت گئے دست سخن میں مجھے تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں اور اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نخبر ہے رکھتا بھی نہیں دان تو سنتا ہے دعائیں آنکھیں بھی نہیں ہر شعب نظر ہے اور آلہ ہے تو اتنا آلہ ہے تو اتنا آلہ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے معبود ہے تو ایسا کہ تیری حمد محمد اور سعید بھائی لاہور کے کلندر کی رہو تڑپی آپ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے کیا چیز لوہو کلم تیرے ہیں یہ جہاں ہے کیا چیز لوہو کلم تیرے ہیں اور آلہ حضر فرماتے ہیں امران بھائی کہ تیری نسل پاک میں ہاں بچہ بچہ نور سب ماننے والے ہیں ایک ذوق بن جائے گا آپ نے کہنا ہے کیا کہنا ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جو ماننے والے آئیکات بلند کر کے بولے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سٹیج تیرے واضحانی چیز دی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ یاللہ جڑا تیرے نبی نو نور رکھے ان دا دیل نور و نور کر دے ایک ہاتھ بلند کر کے بول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بھائی دوانو بولنا پہ اسی دو میں ہاتھ بلند کر کے بول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے این نور تیرا سب گرانا تیرا سب گرانا تیرا سب گرانہ کچھ نہ تھا پس ایک ذات تھی اللہ ارادہ کیا کوئی ہو مجھے اللہ کہنے والا کوئی ہو میری تحید پیان کرنے والا کوئی ہو میری حمد و سنہ کرنے والا نور کو پیدا فرمایا حضر جابر نے سوال پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تیرے اور میرے پیارے نبی نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا حضراتی زباکار پھر میرا پاکرب میرے حضور کے نور کو کن کہتا رہا فائیہ کونو یعنی کہ ہوتا رہا میرے حضور کے نور سے سجایا عرش لو کلم کرسی جنت جنت میں نہریں نہروں میں دودھ اور پانی جنت میں درخت درختوں میں پھول اور پھل جنت میں ہوریں ہوروں کو حسن جنت کو صدرہ صدرہ کو ساتھ اسمان ساتھ اسمانوں کو چانسورے ستارے چانسورے ستارے کو روشنی روشنی کو کشش پھر کون فرمایا زمین زمین میں پانی پانی زمین سے اٹھے اسے پارف کہتے ہیں آسمان سے گرے اسے پارش کہتے ہیں گیر کے جمع اسے پرف کہتے ہیں چام کے گرے اسے آولے کہتے ہیں اسے آولے کہتے ہیں پہاڑوں سے چلے اسے چشمہ کہتے ہیں پہاڑوں میں چلے اسے ندی کہتے ہیں ندی بن کے پڑے دریا کہتے ہیں دریا بن کے پھیلے سمندر کہتے ہیں میرے حضور کے نور سے دو سمندر کٹھے ہو گئے پہلے کا رنگ اور دوسرے کا رنگ اور پہلے کا ذیکہ اور دوسرے کا ذیکہ اور درمیان میں دیوار نہیں ہے پانی پانی میں لی جاتا یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کے نور پھر کیا ہوا چوتھے اسمان پہ سورج کو کب سورج چال سورج چلا لمحے بنے لمحات بنے بہت اور آگے بڑی بہت اور آگے بڑی حضرات زباکار لمحے بنے لمحات بنے بہت اور آگے بڑی اگر توجہ ہے تو پھر کہہ دے سبحان اللہ سینے دھٹے لے لے کے بول سبحان اللہ دوے ہاتھ پھلند کر کے بول سبحان اللہ ٹائم اشارہ ہو گیا کلام بہتорм Indeed بہت خوبصورت آواز چمنستانی رسالت وطن عزیزد عظیم سناخر مصطفی محمد عمران فریدی موسیقی